فورٹی ون ورکرز ٹنل میں کام کر رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد ایک آواز سنائے دی پہاڑ کے ایک کلومیٹر نیچے اور نیچے سے لگ بگ سات سو میٹر اندر فورٹی ون ورکرز ٹنل میں فس چکے ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ان فورٹی ون ورکرز کو باہر کیسے نکالا جائے گا اور ان فورٹی ون ورکرز کو باہر نکالنے میں کتنے پرابلمز کو فیس کنا پڑے گا اور یہ ورکرز سترہ دنوں تک کا ایسے زندہ رہ پائیں گے بنا خیپیے تو چلیے دوستو ویڈیو میں جانتے ہیں تو دوستو یہ ٹنل اترہ کنڈ کے سٹیٹ میں ایک شارٹ کٹ رستہ بنانے کے لیے بنایا جا رہا تھا اترہ کنڈ میں سلکی آراز سے لوگوں کو دوسرے گاؤں کے طرف جانا ہوتا تھا تو بیش میں ایک کافی بڑا پہاڑ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو 36 کلومیٹر کھوم کر جانا پڑتا تھا اور اس میں پورے دو گھنٹے لگتے تھے لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہ روڈ اکثر لائن لینڈز اور سردیوں میں برف کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتی تھی اور لوگوں کو جانے کے لیے کافی پرابلم ہوتی تھی اسی وجہ سے اترہ کنڈ کے گاؤں کے گاؤں نے ایک شارٹ کٹ روڈ بنانے کے لیے پلان بنایا یہ جو روڈ ریڈی کے ٹاپ پہ ہے اس کے نیچے ایک ٹنل بنانا شروع کیا گیا یہ ٹنل سلکھیارہ اور ڈانڈ لوگوں کو جوننے کے لیے بنایا جا رہا تھا اور اسی وجہ سے اس ٹنل کا نام سلکھیارہ ٹنل رکھا گیا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو 36 کلومیٹر گھوم کر جانا پڑتا تھا اور اس میں دو گھنٹے لگ جاتے تھے اب وہی راستہ صرف 4.5 کلومیٹر میں کمپیٹ ہو جائے گا اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے یہ پروجیکٹ 2019 میں شروع کر دیا گیا تھا لیکن یہاں پر ہارش روٹس کی وجہ سے ٹنل بوری مشین کا یہاں پر جانا پوسیبل نہیں تھا تو اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے ڈرل اینڈ بلاش کی ٹیکٹکس یوز کیا جا رہے تھے اس میں پہلے پہاڑ میں ڈرل کیا جاتا ہے اور بوم کو رکھ کر اسے بلاش کر دیا جاتا ہے بلاش کی وجہ سے وہ پہاڑ کمزر ہو جاتا ہے اور اس میں خدائی کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن یہ کام سننے میں جتنا آسان ہے اصل میں یہ کام اتنا ہی رسکی بھی ہے تو وہ پورا پہاڑ کو کمزور بانا دیتا ہے اور کسی بھی ٹائے یہ ٹنل کو لیپس ہو سکتا ہے 12 نومبر 2023 کو دیوالی کے دن لوگ اپنی دیوالی کی تیاری کر رہے تھے صبح کے ساڑھے پانچ بجے پہاڑ پہ لینس لیڈنگ ہوئی لینس لیڈنگ نے 60 میٹر اندر تک ایریا کو لیپس کر دیا یہ کو لیپس سلکی آرہ کی سائٹ سے 210 میٹر اندر ہوا تھا اب جو ورکرز تھی وہ 210 میٹر اندر سے اپنا کام کر رہے تھے لیکن اگر وہ 210 میٹر سے تھوڑا باہر کام کر رہے ہوتے تو تو وہ لوگوں کے اوپر یہ ٹنل کو لیپس ہو جاتا اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ پورا ٹنل کو لیپس ہو گیا ہے اور وہ 41 ورکرز بھی مارے جا چکے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ٹنل پورا کو لیپس ہوا ہے یا صرف تھوڑا کو لیپس ہوا ہے اگر تھوڑا کو لیپس ہوا ہے تو وہ ورکرز بھی زندہ ہوں گے جب یہ ٹنل کو لیپس ہوا اسے کچھ ٹائم بعد ہی ایڈمیر سٹیشن نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی بینا کوئی ٹائم گوائے ایڈمیر سٹیشن نے مشین امانگ گئے اور لینس لیڈنگ میں ہی ڈرلنگ کرنا شروع کر دیا اب یہ ڈرلنگ پائپ 60 میٹر انڈر تک گیا تھا کچھ ٹائم بعد ہی ڈرلنگ مشین پر زور لگنا بند ہو گیا یہ ایک گوڈ نیوز تھی کیونکہ یہ تو پتا چل گیا تھا کہ کچھ ٹائم صرف 60 میٹر تک ہی اندر ہوا ہے اور آگے کا راستہ بلکل کھالی ہے لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو 41 ورکرز اندر ہے وہ سیف ہے یا نہیں یہ پتا نہیں تھا اور یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کچھ ٹائم صرف یہاں پر بھی ہوا ہے یا پھر آگے کہیں ہوا ہے نیکسٹ دن تیرہ نومبر دہوزو تیز کے دن موٹے پائم کو ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ٹنل کے اندر فریش آکسیجن پہنچائی جا سکے یہ پائم تھا صرف 6 انچ موٹا لیکن اس کو بھی ڈرل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ ڈرل کی ویبریشنز کی وجہ سے دوسرے پہاڑ بھی کولیپس ہو سکتے تھے لیکی لی یہ 60 میٹر تک اندر چلا گیا اور جو 41 ورکرز تھے ان لوگوں نے کہا کہ سر ہم لوگ ٹھیک ہے یہ نیوز سنتے ہی ان کے فیملی میمبرز کافی خوش ہو گئے کیونکہ سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ساری ورکرز مارے جا چکے ہیں ان ورکرز کو ٹنل کے اندر فسے رہ کر 24 کھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا سب سے پہلے ورکرز کو کھانا پانی جیسے چیزیں پروائٹ کی گئی لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ان لوگوں کو باہر نکالا کیسا جائے ایک بڑے ملوے کو ہٹانا یا پھر اس میں اتنا بڑا ہل کرنا جس میں سے ورکرز باہر آ سکے وہ بھی اتنے کم ٹائم میں پوسیبل نہیں تھا کیونکہ ریزیوٹ ٹیم نے پائم کو ورکرز تک پہنچانے میں جو ڈرلنگ کی تھی اس کی وجہ سے کولیپس 60 میٹر تک فیلہ ہوا تھا اب وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا 14 نومبر 2023 کو اس کولیپس کو پورے دو دن ہو چکے تھے اس کیوب ٹیم نے 250 ایمیم پائم کو ڈرل کرنے کا فیصلہ کیا یہ پائم اتنا چھوٹا تھا جس میں سے ورکرز چل کر نہیں بلکہ گھٹوں میں بیٹھ کر آ سکتے تھے ڈرلنگ کے ٹائم پر جس کا ڈھڑ تھا وہی ہوا ڈرلنگ کے ٹائم پر پھر پہاڑ کے فتر گرنا شروع ہو گئے اور اسی وجہ سے دو لوگ کھائل ہو گئے ریزیوٹ ٹیم کو لگ رہا تھا کہ اگر ڈرلنگ نہیں رکھی گئی تو اندر 41 ورکرز کی بھی جان جا سکتی ہے تو یہ سوچے ریزیوٹ ٹیم نے ڈرلنگ وہی پر سٹاپ کر دی تب تک آکسین پائم کے ذریعے میڈیسینز اور فٹ کو ٹائم پر بھیجتے گئے 16 نومبر کو ایک بڑی مشین سائٹ پر اسیمبل کرنے کا فیصلہ کیا گیا مشین کو پہاڑ کے راستے بلانا کافی مشکل ہو رہا تھا تو اس کو پارٹس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا کر پہاڑ کے پاس لائے جا رہا تھا 17 نومبر تک 6 میٹر لمبے 4 پائمز ڈرل کیے گئے تھے اور جب پانچوں پائم دالتے ہیں تو ایک زوردار آواز سنائی دی سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے اور سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کوئی پھر سے کولپس ہوا ہے اور پھر اس ڈرلنگ کو رکنا پڑ گیا 21 نومبر 2023 کے اندر فسے ہوئے ورکرز کو 9 دن ہو چکے تھے ان کی حالات کافی غراب ہو چکی تھی اور فیملی میمبرز بھی سائٹ پر آ چکے تھے رسکیون ٹیم نے پہلے بھیجے ہوئے پائمز میں کیامرہ بھیجا اور 9 دنوں کے بعد 41 ورکرز کو دیکھا جا سکتا تھا 22 نومبر کو ایک بار پھر سے ڈرلنگ سٹارٹ کے گئی ڈرلنگ کرتے کرتے 44 میٹر سے ڈرلنگ کو رکنا پڑ گیا جو آئرن ڈورڈ کانسٹرکشن میں لگایا تھا وہ آئرن ڈورڈ ڈرلنگ کے بیچ میں آ گیا اب جو آئرن ڈورڈ تھا ان کو کٹ کرنے کے لیے ایک سپیشل کٹرز کی ضرورت تھی جو اس ٹائم وہاں پر نہیں تھی اور اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام روکنا پڑیا ابھی تک جتنے بھی ڈرلنگ کیا گئے تھے وہ ٹینل کی اوپننگ سے ہوریزونٹل ڈرلنگ کے ذریعے کیا گئے تھے اور اسی بیچ یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ پہاڑ کی اوپر سے ورٹیکل ڈرلنگ کیا جائے اور پرفیٹ اینگل سے پرفیٹ یہاں پتا کر کے اوپر سے ڈرلنگ کرتے ہیں تو ہم ورکرز کو بچا سکتے ہیں ابھی اس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی ٹونٹینہ نومبر کو انٹرنیشنل ایکسپرٹز کی ایک ٹیم پوجھ گئے جنہوں نے ٹینلز کے بارے میں اچھا خاصا ایکسپیرینس تھا اور انہوں نے ورٹیکل ڈرلنگ کو کرنے سے منا کر دیا کیونکہ ورٹیکل ڈرلنگ میں ایک مہنا بھی لگ سکتا ہے اور ورکرز کو اندر فسے ہوئے آلریڈی پندرہ دن ہو چکے تھے تو پرابلم یہ تھی کہ ان آئرن کو کٹر سے کٹ کریں گے تو تو ملوے میں وائبریشن ہوگی جس کی وجہ سے لائن لیٹس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ایکسپرٹز نے کہا کہ آپ ڈرلنگ سے نہیں بلکہ گیاس ویلنگ کے مدد سے اس آئرن روٹس کو کٹ کرو اب گیاس ویلنگ سے یہ کام شروع کر دیا گیا اور اس کام کو کرنے میں پورے دو جن لگ گئے اور ٹونٹینہ نومبر کو ان ورکرز کو ڈرلنگ کی آواز سنائے دی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے سارے ورکرز باہر آ گئے اور ہمارے انڈیا کے پرائم منسٹر شری نائند مودی جی جنہوں نے ورکرز سے فن پر بات کی انہوں نے ان سب کا حال چال پوچھا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے ڈسکرپشن میں انشٹا اور شارٹس رنے کا لنک جا کر فول آئر سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں